سو ہائے ویڈیو میں ہم ایک بار پھر ٹیکنیکل انالیس سمارٹ منی کانسپ پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک ٹرائیڈ لگائی ہے بی ٹی سی پر بی ٹی کی پرائس سیکشن پر اور الحمدللہ آپ ہماری پراپیٹ دیکھ سکتے ہیں فارٹی سیون فوائنٹ ون ایٹ کی پراپیٹ ابھی تک ہمیں اوچ کی ہیں اور ایکسپٹڈ ہے کہ یہ ہنڈرڈ ڈالک تک جا سکتی ہے تو ہم نے کسی طرح ٹیکنیکل انالیسس کی ہم ڈیمانڈ زون کی بات کریں گے آڈر بلاگ کی بات کریں گے سپلائی زون کی بات کریں گے اور پھر سپلائی زون میں کسی طرح ٹرائیڈ لینے ہیں وہی بات کریں گے سو لیٹ کٹ سارڈ سٹرائٹیجی یہاں پر جو ہے مارکٹ خازہ چاہ ڈاؤن فال کی شکار ہوئی پھر یہاں پر مارکٹ نے لیکوڈیڈیٹی کریٹ کی لیکوڈیڈیٹی کرنے کے بعد یہاں پر مارکٹ جو ہے ڈیمانڈ سپلائی ہم کو دیکھنے کو ملے ہمیں اڈر بلاگ ملا اڈر فلو ملا ڈیمانڈ کے بعد مارکٹ جو ہے خازہ چاہ پمپ کے ساتھ اوپر گئی اور یہاں پر ہم نے ایم بیلنس بھی شو ہوا آپ کو ایک سٹرائٹیجی بتا دیتا ہوں سمارٹ منی کنسب کی ایم بیلنس جب بھی مارکٹ جو ہے وہ ایم بیلنس شو کرتی ہے ڈیمانڈ زون میں یا سپلائی زون میں تو اس ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے مارکٹ ضرور آتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے تو بھی ہیٹ فرسٹ اپال پہلہ انڈکیشن ہمارا یہ ٹریٹ کی تھی وہ پسٹ یہ ایم بیلنس تھی جبکہ مارکٹ نے یہاں پر خاصہ چاہ پمپ کیا ڈیمانڈ زون سے اور یہاں پر اب اڈر بلاگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایم بیلنس بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایم بیلنس شو ہونے کے بعد مارکٹ جو ہے توڑا سا آف گئی اور یہاں پر ہمارا ایک سپلائی زون بن گیا جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں بھی مارکٹ جو ہے سپلائی زون میں لیکویڈیڈیڈیڈی کر رہی ہے اور ایکسپٹڈ ہے کہ یہ مارکٹ جو ہے خاصہ چاہ پمپ کے ساتھ اس جو ایم بیلنس مارکٹ تھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ نیچے ضرور آئے گی یہاں پر مارکٹ لیکویڈیڈیڈی کر رہی ہے سپلائی زون میں جو ہے وہ کنسالوڈیٹ کر رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مارکٹ یہاں سے ڈمپ ہو کر مارکٹ کو ایم بیلنس کرے گی جو ایم بیلنس یہاں پر شو ہوئی تھی اس بلاک میں آڈر بلاک میں تو اس کو بیلنس کرے گا اور مارکٹ پھر یہاں سے ایک فمپ لی گی تو بیٹکائن میں خاصہ چاہ پمپ ہمیں دیکھنوں کو مل سکتی ہے تو اب ادکہ آگر آپ کو بیٹکائن ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو توڑا سا سبر کیجئے دو تین چار دن کے لیے آپ سبر ویٹ کر لیجئے جب مارکٹ اس بیلنس کو ایم بیلنس کو بیلنس کر دے تو پھر مارکٹ میں آچھا خاصہ چاہ پمپ ہمیں دیکھنوں کو مل سکتی ہے تو اس لیکویڈیڈیڈیڈی کی پیس میں اس کنسالوڈیڈیشن پیس میں ہم نے ایکٹرائیڈ لی اور الحمدللہ اب ہماری پرابیٹ دیکھ سکتے ہیں فائٹی سیکس فائنٹ زیرو ایٹ پرابیٹ ہمیں ڈالر کی پرابیٹ ہمیں ہو چکی ہے یہ ٹریڈ اگر اس کنی مارکٹ نے لور ہائی لور بنایا پھر مارکٹ ہائی اور پھر لور اور پھر یہاں پر ایک مارکٹ ہائی کے لیے گئی یہاں پر ہمیں بریک اپ سٹرکچر ملا بریک اپ سٹرکچر کے بعد مارکٹ جو ہے اب وہی زون میں کنسالوڈیٹ کر رہی ہیں ایک سپلائی زون میں جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو وہی کنسالوڈیشن پیز میں ہم نے ایک ٹریڈ دی اور الحمدللہ آپ ہماری پرابیٹ دیکھ سکتے ہیں تو اگر اسی طرح آپ ٹیکنیکل انعالیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھی موجود گھنٹی کے علامت پر بھی پرس کریں تاکہ اسی طرح آپ کو مزید اچھی سیکنل ملتے رہے اور آپ پرابیٹیبل ٹریڈر بن فائے تو انشاءاللہ اس ٹریٹ کو میں آپ کو لوس کرتا ہوں انشاءاللہ کئی اور ویڈیو میں ٹیکنیکل انعالیز کریں گے تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مارکٹ جو ہے بیٹ کائن کی پرائز جو ہے وہ یہاں تک گر سکتی ہے اور پھر مارکٹ جو ہے خاصہ چاہ بوم کے ساتھ آگی جائے گی کہ یہاں پر مارکٹ اپنے آپ کو بیلنس کریں گے تو ایک ٹیکنیکل انعالیزز تھی جس میں آپ نے یہ بات کی کہ مارکٹ کسی طرح ٹریک کر سکتی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے کچھ سیکھ لیا ہوگا یہاں پر ہم نے ایم بیلنس کی بات کی اگر ایم بیلنس کی نہیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے سمارٹ منی کانسپ سیکھنا ہوگا ٹریڈنگ کے لیے اور یہاں پر اصول ڈیمانڈ اور سفلائی زون کی بات کی جب بھی ڈیمانڈ آتی ہے تو پرائیس اوپر جاتی ہے جب بھی سفلائی آتی ہے تو پرائیس نیچے آتی ہے تو ہمارے پاس کنسالیڈیشن پیز ہے یہاں پر سفلائی بھی ہے کنسالیڈیشن پیز ہے بیلنس مارکٹ نے ایم بیلنس شو کی اس بیلنس کے لیے مارکٹ ضرور نہیں چاہے گی تین چار انڈکیشن ہمیں دیتی ہیں تو پلحال میں اس ٹریڈ کو کلوز کرتا ہوں اگر آپ بی ٹی سی کی سیل کرتے ہیں فوٹ کی اگر آپ بی ٹی سی کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ بی ٹی سی کو سیل کرتے ہیں خاص اچھا پراپٹ یہاں تک گین کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اس ٹریڈ کو میں کلوز کرتا ہوں